یہ بھی ہمارا فورسز ان اکیلیبیم کا قسطل ہے یہ سکس ماز کا آیا ہے فورسز ان اکیلیبیم کا قسطل امت رہی ہے یہ کہتا ہے ایک پارٹیگن ہے جو اکیلیبیم میں ہے جس کے ویسے ثری فورسز جس پہ لگے ان اکیلیبیم میں ہے 4 newton 7 newton اور f newton اکیلیبیم میں ہے find the value of f and theta f or theta اکیلیبیم کے جس طرح ڈیاغرام میں نکھایا گیا ہے اور پھر the force of magnitude 7 newton is now removed اس کے بعد 2nd پار اکیلیبیم ہے کہ 7 newton کا force removed کیا جا رہا ہے now state the magnitude and direction of the result of the two forces دو جو direction ہوگا ان دونوں result of the force کا direction ہی بتائیں اور madman duty بتائیں اے کیا ہوگا یہ دو مارکس کا ہے یہ ہم آپ میں دیکھتے ہیں کس طریقے سے کریں گے سب سے پہلے تین فورسز ہیں اور باری اکیلیبیم میں تو سب سے پہلے بات تو آتی ہے کہ لیمی ستھیرم لیمی ستھیرم لگائیں لیکن ہمیں صرف تین انگلز چاہیے یہ ایک انگل ملا ہوا ہے دوسرا کوئی بھی انگل نہیں ملا ہوا ہے تو لیمی ستھیرم لگا تو سکتے ہیں لیکن اس میں پھر آپ کو ایڈنٹیز یوز کرنی پڑیں گی جو کہ بہت اچھا خاص ہو جائے گا اگر آپ max p3 میں بہت اچھے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے ورنہ اس کو لیمی ستھیرم سے نہیں کریں گے ہم اس کو جدل بہتر سے کریں گے کہ سگمہ fx بھی 0 لے گے سگمہ f5 بھی 0 لے گے تو اگر میں سگمہ fx 0 لے لوں سالیشن میں لے رہا ہوں سب سے پہلے میں اس کو سگمہ fx 0 کروں گا سب کے x کمپونٹ 0 کروں گا اور ڈائریک میں کروں گا اس کا x کمپونٹ 7 کا 7 یہ ہوگا پلاس 7 4 کا 0 ہوگا x کمپونٹ اس کا x کمپونٹ پر نکالوں گا اگر تو آپ دیکھیں اگر یہ اس طریقے سے ہے یہ f نیوٹر ہے یہ تھیٹا ہے تو اس پر گرے گا ہمیشہ تو ہم ادھر سے چلتے ہیں ایک یہ ویکٹر ہوگا ایک یہ ویکٹر ہوگا یہ ہوگا مائنس if cos theta اور یہ ہوگا مائنس f sin تو اس کا x کمپونٹ مائنس f cos theta ہوگا اور y کمپونٹ مائنس f sin دیکھا ہوگا اس کا x کمپونٹ 7 پہلے فورس کا دوسرے x کمپونٹ 0 اس کا x کمپونٹ آ رہا ہے اور مائنس f cos theta is equal to 0 اسی ہوگا کہ f cos theta آ رہا ہے 7 کی equation number 1 سمیدہ نہیں ہم f y sigma f y لے لیں گے sigma f y is equal to 0 f y کمپونٹ اس کا 7 لٹن کا 0 ہوگا کیونکہ x اکسر کے ساتھ اس کا y کمپونٹ پلس 4 ہوگا اوپر ہے اور اس کا y کمپونٹ ڈاؤن میں ہے minus f sin theta is equal to 0 اس سے منعا کہ f sin theta آ گیا 4 کی equation number 2 اب ہم اس کو 2 کو 1 سے ڈیوائیڈ کریں گے 2 ڈیوائیڈ بائی 5 اسی جی ہوگا کہ f sin theta آ پان f cos theta یہ ہمیشہ اس طرح کس طرح کافی دفعہ آتی ہے is equal to 4 آ پان 7 کے f میں cancel sin theta آ پان cos theta آتا ہے 1 ڈیوائیڈ ہمیشہ ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ ihیڈ ڈیوائیڈ 7 ثیتا ہمارے نکل آئے گا theta کتنا نکلتا ہے ہمیں calculate پڑے گا ٹینجنٹ انورس فور اپن سیون فور ٹوارڈ بہر سیون یہ اگر آتا ہے ٹونٹی نائن پوائنٹ سیون دیگری تو تھٹا دیگری ہے سب تھٹا کی بیری سب سب تھٹا کی ٹونٹی نائن پوائنٹ سیون ہوگی یہ اینگر لے گیا اب ہمیں پوچھتا ہے یہ کہ سیکنڈ پوائر ہے تھٹا ہوگا اب ایف محلوم کریں ایف کسی میں بھی اس میں پھوٹ کریں اب ایف سائن تھٹا کیلئے لابرے میں یہاں لکھ رہا ہوں ایف سائن تھٹا جو ہے وہ فور ہے تو ایف دوائے گا وہ جائے گا فور اپن سائن تھٹا یعنی سائن ٹونٹی نائن پوائنٹ سیون دیگری تو آپ کا ایف ہمیں مل جائے گا ایف آ جاتا ہے فور دوائے گا ہے سائن 8.06 سوار فیلیٹر کا فور دوائے گا ہے سائن آف 29.7 دیگری 8.07 8.07 نیوٹر یہ فورس آ گیا ایف آپ کا 8.07 نیوٹر ہے تو دیکھئے میں نے ایدھا ریویس تھے استعمال کرتا تو بہت مشکل ہو لاتا ہمیں دیکھ لیں جب بہت سے آگا ہے اس میں سگما ایف ایک 0 لے لیں اس کا اس کمپوننٹ 7 ہے اس کا اس کمپوننٹ 0 اس کے ایف کے تھٹا بھی اس کے ایکس کو آئی کمپونٹس کا بریک کرتے تھے ایسے پھر مائنس ایف سائن تھٹا ہوگا یا مائنس ایف کان تھٹا ہوگا تو اس میں ارطا ہے 7 plus 0 minus f cos theta is equal to 0 تو f cos theta آگیا 7 کے اسی طرح آپ لے لیں اس پہ sigma f y 0 اس کا y component 0 ہے 4 ہوگا plus 4 minus f sin theta is equal to 0 f sin theta 4 کے آگیا 2 کو بندے ساتھ divide کرنے f sin theta upon f cos theta 4 upon 7 کے tangent theta 4 upon 7 theta آگیا 39.7 کے اس کے بعد آپ f پہلوپ کریں f sin theta 4 ہے تو f آگیا 4 upon sin 29.7 degree تو f آگیا 8.07 newton کے اب اس کا second part دیکھیں second part اس طریقے سے ہے کہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہم یہ force remove کرنے یہ 3 forces کی وجہ سے ہے ایکلینم میں کہ اگر یہ 7 newton کا force اس کا result ہے کیا ہوگا تو اگر یہ آپ 7 newton کا force کریں تو اب تو بالی 7 newton force در چلا جائے گا resultant یعنی basically 7 newton یہ آگیا 7 newton کا force در آگیا تب جو ہے resultant ہوگا اور یہ اس کا resultant direction بھی دے دیں گے direction وہ ہی جو angle آیا theta یعنی ہم یہ دیں گے کہ as your resultant ہوگا resultant is resultant is 7 newton at 29.7 degree with negative x-axis sorry بھی resultant 7 newton at 180 degree 180 degree with x-axis یہ کہتے ہیں with x-axis یا پھر آپ یہ دے سکتے ہیں کہ جب یہ 7 newton ادھر ہے تو باری قریب بھم ہے تو اگر یہ ہٹا دیں تو یا اس کا مقصد ہے کہ ان دونوں کا resultant 7 newton ہوگا اس direction ہوگا exact opposite میں تو اس کی یہ angle جو ہوگی اس کے ساتھ یا آپ یہ دے سکتے ہیں کہ 7 newton یہ بھی دے سکتے ہیں resultant is 7 newton towards left at 90 degree